اسلام علیکم دوستو کیا پاکستان روس کے خلاف یوکرائن کو ہتیار فراہم کرنے لگ پڑا ہے یہ ایک بہت اہم خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس پر وضاحت اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان اب کسی اور کی جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو اب نیوٹرل ہی رہنا چاہیے روس اور چین اس وقت دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے جا رہے ہیں دنیا اب مجبور ہو رہی ہے کہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات کو اچھا کیا جائے ان کی وجہ یہ ہے کہ چین اس وقت دنیا کو سب سے سستا مال فراہم کرتا ہے اور دنیا چین سے وہ مال سستا لیتی ہے جو وہ خود اس کے ملک میں مہنگا بنتا ہے تو اپنے ملک میں بنانے کا ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا چین سے لینے کا ہوتا ہے اور روس کی بات کی جائے تو روس اس وقت دنیا کو سب سے سستا تعل فراہم کر رہا ہے اور دنیا مجبور ہے کہ روس سے تعل لے اب یورپ پوری دنیا کو تو منع کر رہا ہے کہ روس سے تعل نہ لو لیکن خود یورپ دھڑا دھڑ تیل خرید رہا ہے روس سے اور یورپ یہ برداشت نہیں کر سکتا دوستو کہ روس اس کا تیل بند کر دے کیونکہ باقی جگہوں سے یورپ کو بہت مہنگا تیل ملے گا اس لیے روس اور چین اس وقت دنیا کی ضرورت بن چکے ہیں جبکہ امریکہ ایسا کچھ بیشتا نہیں دنیا کو یعنی کہ بیشتا تو بہت کچھ ہے لیکن یہ نہیں کہ امریکہ کے بینا اب دنیا رہ نہ سکے امریکہ اب بس جنگوں کے سر پر دنیا کو اپنی سائٹ پر رکھے ہوئے ہیں اب آپ کو ایک خبر سناتے ہیں اور اگر وہ خبر سچ ثابت ہوتی ہے تو چین پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شریع مزاری نے پاکستان سے رومانیہ کے درمیان اور بھارت سے کراچی تیاروں کی عمد و رفت پر اہم سوالات اٹھاتے ہوئے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق رہنما طریقہ انصاف نے ٹوٹر پر اپنے ایک بیان میں دی انٹل کنسورشم کی ریپورٹ شامل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریپورٹ پاکستان میں امریکی مجودگی سے متعلق اہم سوالات کھڑے کرتی ہے انٹل کنسورشم کی اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانیہ کی روائل ائر فورس نے پاکستان کے نور خان ائر بیرس اور رومانیہ کے درمیان ایک ائر بریج قائم کیا ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پر تیاروں کی عامد و رفت دیکھی گئی ہے اس ائر بریج کے قیام اور تیاروں کی عامد و رفت کا مقصد تو ابھی تک واضح نہیں کیا گیا تاہم ادارے کے اندازے کی مطابق یہ ائر بریج جنگی سازو سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے انٹل کنسورشم نے بلوچستان کی فضائی حدود میں مجود برطانوی ائر فورس کے تیارے کی لوکیشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ تیارہ سائپرس سے راولپنڈی کی جانب جا رہا ہے انٹل کنسورشم نے ایک اور انکشاف اور دعویٰ کیا کہ یکرائن کی زیادہ تر فوج 155 میلی میٹر کی گولیاں استعمال کرتی ہے یکرائن کے جنگی منصوبہ سازوں کا کہنا ہے کہ اب تک بہترین جنگی امداد 155 ایم ایم کی آٹلری ایمنیشن کی ہے جو امریکہ نے یکرائن کو بھیجوائی تہم دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایمنیشن پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں بھی تیار ہوتی ہے شیری مزاری نے اپنی دوسری ٹویٹ میں انٹل کنسورشم کے دیگر انکشافات اور دعویٰ کی تفصیلات شیئر کی اور کہا کہ یہ ریپورٹ ملٹری سازو سمان اور برطانوی ائر فورس کے درمیان تیاروں کی پاکستان عام دورفت سے متعلق بہت کچھ بیان کرتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے اتنی اہم معلومات تک رسائی ہر کسی کے لیے ممکن ہے اب ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ تائیوان کو لے کر روس نے امریکہ کو کہا ہے کہ امریکہ نے چین کی خودمختاری پر حملہ کیا ہے اب چین بھی دوسری جانب روس کے ساتھ کھل کر کھڑا ہے اب چین اور روس کو پتا ہے کہ امریکہ کا مقابلہ مل کر کرنا پڑے گا نہیں تو امریکہ خطے میں اور زیادہ مداخلت کرے گا اب اگر یہ خبر سچ نکلی کہ پاکستان یوکرائن کو مدد کر رہا ہے جنگی سازو سمان بھیج کر تو چین کو تو پاکستان ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے جبکہ روس سے جو تھوڑے بہت تعلقات اچھے ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے اب یہاں کیا پوسیبلٹیز ہیں کہ کیوں برطانیہ کے تیارے پاکستان لینڈ کر رہے ہیں اب یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بولٹس ہیں جو پاکستان بنا رہا ہے برطانیہ کے تیارے آتے ہوں یہاں سے یہ بولٹس لے کر جاتے ہوں اور پھر یوکرائن بھیجتے ہوں اب یہاں پاکستان ڈائریکٹلی تو یوکرائن کی مدد نہیں کر رہا بلکہ اس کو ہو سکتا ہے برطانیہ کو فروخت کر رہا ہو اور برطانیہ آگے سے یوکرائن بھیج رہا ہو اب یہاں پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں ہم نے فرینڈلی کنٹری کو یہ سیل کیے ہیں ہم خود یوکرائن کو اتیہ نہیں کر رہے یہ سب کچھ برطانیہ ہم سے خرید رہا ہے اور اب وہ جو مرضی اس کا کرے ہمیں سے کیا تو یہاں پاکستان یہ ایک پوائنٹ کو استعمال کر سکتا ہے اگر چین یہاں پر پاکستان سے سوال کرتا ہے تو لیکن یہ تو شور ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ اس کے بعد تعلقات بہتر نہیں رکھ پائے گا وہ اس لیے کیونکہ چین بہت مشکل سے امریکہ کو اس خطے سے دور کر رہا ہے اب پاکستان پھر سے امریکہ کی مدد کرے اور کسی دوسرے کی جنگ میں شامل ہو تو اس سے پاکستان کو ہی نقصان ہو سکتا ہے ویسے بھی اس وقت چین نے پاکستان کی حکومت پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت امریکہ سے دور رہے اس وقت چین پاکستان میں سو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اگر چین یہ سرمایہ کاری پاکستان سے اٹھا لے تو پاکستان کا بہت نقصان ہو جائے گا اس لیے تو پاکستان چاہتا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ختم ہو اور امن قائم ہو لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ یہ کشیدگی جو امریکہ اور چین میں جنم لے چکی ہے یہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کے بعد ہی ختم ہو جب تک چین اس دنیا کی سوپر پاور نہیں بن جاتا تب تک چین امریکہ کا پیچھا اب نہیں چھوڑے گا اور امریکہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح چین کو اس دنیا کی سوپر پاور بننے سے روکا جائے تو پاکستان کو یہاں پر احتیاط سے کام لینا چاہیے اور پاکستان کا فیوچر اس وقت چین کے ساتھ ہی ہے پاکستان کیا دنیا کا فیوچر اس وقت چین کے ساتھ ہے تو پاکستان کو امریکہ کی سائٹ پر نہیں بلکہ چین کی سائٹ پر ہونا چاہیے